دیکھیں سرکار چلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں آپ کسی بھی سرکار کو دیکھو دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ کہ آپ پردیش کے یا دیش کے سب سے امیر لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ اور دوسرا طریقہ آپ دیش کے یا پردیش کے سب سے گریب لوگوں کی مدد کرو یہی دو طریقے ہیں اور تیسرا طریقہ ہے نہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھائیاں نہیں تیسرا طریقہ ہوگا سب کی مدد نہیں سیدھی سی بات ہے یا آپ جو لائن میں سب سے پیچھے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں ان کی مدد کرو یا پھر لائن میں جو سب سے آگے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں ان کی مدد کرو اور ہماری جو سرکار ہے اور کسی بھی سٹیٹ میں دیکھ لیجئے یو پی اے کی سرکاروں کو دیکھ لو ہماری سرکار کسانوں کی مزدوروں کی گریب لوگوں کی بے روزگار لوگوں کی ان کی مدد کرتی ہے ان کی سرکاریں جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر انت میں ادانی جی کی وہ مدد کرتے ہیں آپ دیکھئے دیش کے حالت دیکھئے بھگیل جی نے کہا کھدان ادانی جی کو دی جاتے ہیں ائرپورٹ ادانی جی کو دی جاتے ہیں پورٹس ادانی جی کو دی جاتے ہیں کانون بنائے جاتے ہیں کسان کے خلاف جو کانون بنائے گئے وہ کانون ادانی جی کی مدد کرنے کے لیے ہیماچل پردیش میں آپ جائیے سیب کا پورا کا پورا بزنس ادانی جی کے ہاتھ میں جمہو کشمیر جائیے وہاں پہ سیب کا بزنس ادانی جی کے ہاتھ میں تو جو بھی وہ کرتے ہیں ادانی جی کے لیے دیش کے سب سے بڑے دو تین ادیوپتیوں کے لیے کرتے ہیں اور جو بھی ہم کرتے ہیں ہم کسانوں کے لیے کرتے ہیں مزدوروں کے لیے کرتے ہیں آدھی واسیوں کے لیے کرتے ہیں دلتوں کے لیے کرتے ہیں پچھڑوں کے لیے کرتے ہیں